2015 میں UPSC کا پر رہے ٹینا ڈابی نے سادی کے دو سال بعد ہی آئی ایس افسر اتہار آمیل سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے ان کے اس فیصلے کے بعد سوسل میڈیا پر ایک میسز تہرنے لگا ٹینا آئی ایس تھی اس لیے بچ نہیں کوئی عام لڑکی ہوتی تو سوٹ کیس میں ملتی یہ میسز کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ ہجاروں جگہ پر لکھائی دیا یہ میسز سرکولیٹ کرنے والے لگ بھگ لوگ بھگ منڈلی سے آتے ہیں جو ہر دن سکولیزم کو چنوٹی رہتے رہتے ہیں ہندو مہیلہ کی مسلم سساری کو پوری طریقے سے لگ جہاد مانتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ لگ جہاد جیسی چیزیں اس دنیا میں کچھ نہیں ہیں ایک اور بندے نے لکھا ٹینا ڈابی اور اتہار آمیر کے الگ ہونے سے لوگوں کا پریم سے بھروسہ اٹھے آئے یہ عجب لوگ ہیں کسی پر بھروسہ ہونے کا ایک الگ کانسپ چلتا ہے مطلب یہ کہ بھروسہ ہونا توڑنا اور کھونا الگ الگ چیزیں ہیں جو جھونٹ بول کر بھروسہ بنائے رکھتے ہیں وہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں ڈرپے ہیں کھونے سے اس انسان کو جس کو نہ کھونے کے لیے انہوں نے جھونٹ بولا ہوگا بھروسہ توڑنے والے وہ ہوتے ہیں جن کو ایک جھونٹ بچانے کے لیے کئی جھونٹوں کی پرک دارنے پڑتے ہیں اور بھروسہ کھونے والے وہ جو سچ بھی بولے ہیں تو جھونٹ لگتا ہے تینہ ڈابی اور اتہر آمیر کی سادھی سیکلویزم کا کوئی ادھاران تھوڑے ہیں جو ٹوٹ گئی تو دھرم نیر پیچھتا خطرے میں آ جائے گی ایسے نہ جانے کتنی سادھیاں دیس میں ہر دن ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنی سادھیاں ٹوٹتی ہیں نہ تو پریم ختم ہوں گا اور نہ ہی لوگوں کا بھروسہ کرنا کم ہوں گا تینہ اور اتہر نے سیبل سیوہ پریشہ ٹاپ کی ہے سوہ بھابک طور پر وہ آم لوگوں سے کہیں زیادہ سمجھدارا رشتے کو آگے بڑھانا یا پھر اسے ختم کر کے الگ الگ ہو کر آگے بڑھنا انہیں ٹھیک لگا ہوگا اس لئے انہوں نے ایسا کیا لیکن ٹی وی میڈیا کو تو مسالہ چاہیے پھر دیس میں لب جہاد کی چرچہ جو رو پر ہے ان کے لئے تینہ اتہر سے بڑھیا مدہ کیا مل سکتا ہے اگلے کچھ دنوں تک میڈیا ان کے رشتوں کو لوگوں تک جم کر پہنچائے جہاد سپسلی سوریس چونڑ کے جیسے لوگ اسے لب جہاد سے جوڑے گی تینہ اتہر یا پھر ان کے کسی نزدیکی نے کوئی ٹک پڑی کر دی تب تو تمام چینل لے ہو رہے ہیں ہم نے پچھلے دنوں سوسان سوسائٹ کیس میں بھی یہ دیکھا تھا میڈیا ٹرائل کے نام پر اسٹوڈیو میں جج بنے آئیں کروں نے اپرادی گھوزت کرنا شروع کر دیا تھا وہ الگ بات ہے کہ بات بات پورٹ کے آدیش کے بعد انہیں ساروجینک روپ سے ماں کی ماننے پڑی اس کمنٹ میں لکھا ہے تینہ آلیا سٹاپر تھی اس لیے جندہ رہنے کا موقع ملا کیوں دی بی سیف علی خان سے طلاق لینے کے بعد کیا آمریتہ کی ہوتے ہوگئے عرباج خان سے الگ ہونے کے بعد ملائکہ آرونکان کی ہوتے ہوگئے آمیر خان سے طلاق ہونے کے بعد کہہ رہی ندرتاب نہیں ہیں نہیں بی بی ایسا نہیں ہوتا آپ کہیں گے کہ یہ بڑے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہوتے تو مار دی ہوتے اس میں آپ کی سوچ گاتا اسے اسکرین پر جو فوٹوز دیکھ رہی ہیں وہاں جو ہی خان اور ان کے پتی ہندو راجبوت لڑکے کی ہیں جو ہی کہتی ہیں کہ سعادی کے لیے دھرم سے ادھیک پیار اور سمبال مارکور ہے ایسا نہ جانے کتنی سفل سعادیاں ہیں ویٹس ایپ کے فیک محسس سے باہر نکل یہ تو آپ نے آس پاس دیکھئے تمام جندہ دل لوگ مل جائیں گے اور ہاں جندہ لوگوں کو ہی جندہ دل لوگ ملتے ہیں نفرتی دونوں دھرموں میں ہاتھ رس میں دلیت بچی کا ریپ کرنے اور ہتیا کرنے والے لوگ ہندو تھے ہریانہ کے ولب گھر میں نگیتہ تومر کی ایک مسلم نے پیار کھکرانے کے نام پر ہتیا کر دی بیہار کے ویسالی میں گھلناچ کو چندن اور ستیس نے جلا کرما دیا لوگ اپنے حساب سے خبر چون کر اس کے جگہ نفرت فعلانے میں جڑ جاتے ہیں یہ غلط ہے کیندر سرکار کئی بار صاف کر چکی ہے کہ لب جہاد جیسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس سے بھکتوں کو کیا جہاں ہندو مسلم دیکھا لب جہاد سے جوڑ دیا آج کے لیے بس اتنا ہی یہ ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج لائک کریں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پر شیئر کریے اپنی بات ہمارے ساتھ ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز